بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو ہم واپس رسپونس آیا ہے اس کے حوالے سے خاص اس کے نام لوں گا ان کمپنیز کے نام لوں گا ان شاپنگ مارٹ کے نام لوں گا کیسے اپلائے کرنا ہے آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور کون اپلائے کر سکتے ہیں یہ پورا پروسیس پورا طریقہ اپلائے کرنے طریقہ سیلف اپلائے کرنے طریقہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو سن لیجئے اگر آپ کسٹوڈین ہیں شاپنگ کارٹ اٹینڈنٹ ہیں کیشئر ہیں فوڈ پرپریشن ورکر ہیں اسسسٹنٹ سٹور مینجر ہیں یا سٹور مینجر ہیں سٹاک کلرک ہیں فارمسی کا کام آپ کو آتا ہے یا انیونٹری کنٹرول سپیشلسٹ ہیں یا آپ سٹور مینجر ہیں یا آپ ویر ہاؤس جوپ کو جانتے ہیں یا آپ سٹور کانگ کو جانتے ہیں یا آپ کلینر ہیں یا آپ شلف بوئی ہیں یا آپ ڈرائیور ہیں آپ آج کی ویڈیو پھر آپ کے لیے کرامت ہو سکتی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ سمجھ گئے بات کہ تعلیمی آفتہ سے لے کر انپڑ لوگوں تک یہ کام جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے جو ویڈیو برنے کا مقصد ہے وہ لے کر جاؤں گا کہ آپ اس کام کو پچیس دفعہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ایک تو یہ کام آپ سکھ لیں گے انشاءاللہ دوسری بات کہ آپ اسے کس طرح ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم جو رسپونس آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہمارے سامنے آتی ہیں سپر مارکیٹ ایک آتی ہے مالٹا کے اندر سپار سپر مارکیٹ جو کہ مالٹا میں ہے جس کا میں آپ کو لنک دینے جا رہا ہوں اچھے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جیسا سوال بھی کرتے ہیں کہ اپنا نمبر دیجئے اپنا موبائل نمبر دیجئے اپنا ویڈس اپ نمبر دیجئے اپنے فون نمبر دیجئے آفیس کا ایڈریس دیجئے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ سکرین پر جب آپ بیڈیو دیکھی رہے ہوتے ہیں تو ایک سکرپ چل رہی ہوتی ہے اس پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں تو جب نمبر چل ہی رہے ہیں تو دوبارہ نمبر دینے کا مقصد کوئی نہیں کہ میں زبانی بات کروں اور اس کے بعد ڈسکرپشن باکس میں جائیں گے تو آپ کو ایڈریس بھی مل جاتا ہے تمام چیزیں مل جاتی ہیں اگر آپ کو ایڈریس کے حوالے سے پروبلم ہو ہم کچھ چھپاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام یہ بھی نیچے دیا ہوا ہے یا سکرین پہ آ جائے گا ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام پہ جائیں گے تو آپ کو گوگل سپورٹ بھی مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کو لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے کہ کہاں آپ پر جانے ہیں کوئی پروبلم نہیں آئیے آپ کو جو لوگ کراچی میں ہیں وہ لوگ آفس آ سکتے ہیں اور جو لوگ کراچی سے بہار ہیں فیلحال پھر حال کی بات کر رہا ہوں یہ جون کا مہینہ ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہتا ہے تو وہ آپ جانے اور وہ جانے ہمارے کو تعلق نہیں ہے ہمارے تعلق انہی نمبر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے بھی لوکیشن لے سکتے ہیں اوکے اب میں آپ کے سامنے پہلے ہی طریقہ رکھ دوں اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سپار کی بات کرتے ہیں تو سپار میں آپ اس کی ویب سیٹ کھولیے ایس پی اے آر یہ بھی میں ڈسکرشن میں بڑھال دوں گا اپنے فرسٹ کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا ٹھیک ہے وہاں سے لے لیا کرو سپار.com.mt کریئرز میں آئیے یہ پیچ کھل جائے گا اس کے بعد آپ نیچے ڈریک کریں آپ کو نظر آ جائے گا work with us job opportunities اس طریقے سے آپ کو سامنے آئے گا سپر مارکٹ مینجر چاہیے شاپ اسسٹنٹ چاہیے ڈیلیوری ڈرائیورز چاہیے یہ میں بھول گیا تھا ڈیلیوری ڈرائیورز ڈیلیوری ڈرائیورز کی بھی ضرورت ہے ڈیلیوری ڈیلیوری ڈرائیورز بائک بائک اگر آپ کو چلانے ہاتی ہے تو also you can join this company اب بائک ڈیلیوری 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 ڈرائیورز آپ ویزا یہ جو جوب ہے اس کو پر آپ کلک کریں تو آپ کو نظر آ جائے کہ ڈیلیوری ڈرائیورز چاہیے ہیں اس کا کوڈ ہے HR20005 یہاں پر responsibility دکھائی گئی ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ تمام چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں area کون سا ہوگا general requirement کیا ہوگی your future کیا ہوگا اس کے علاوہ تمام چیز دی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے apply کریں گے self کیسے apply کریں گے تو European base آپ سی بھی بنائیں گے cover letterہ بنائیں گے European base target کریں گے اپنے main job کو اور HR SPAR dot com dot m ڈیوریوری apply کر دیں گے and you will get the result انشاءاللہ یہ ایک بڑا ساتھا طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب آجائیے آگے greens supermarket کے اندر یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ یہاں پر آپ نے آنا ہے اور green supermarket کے اندر آپ کو green supermarket shopping complex یہاں پر آپ کو دکھائے جا رہا ہے اس کے لبا مالٹا یہ تمام آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے کیا اپلائے کرنا ہے simple ان کا address بھی دیا ہوا ہے اور recruitment at the rate greens dot com dot mt یا پھر ان کا postal address ہے میں recommend گر تو postal address the human resource manager کو لکھئے tcs کیجئے ڈHL کیجئے اور وہاں بھیجئے آپ کہتے ہیں documents کون سے require ہوتے ہیں جب آپ apply کریں گے تو بھو بھی آپ کو میں گوشتگوار کر دوں اس کے بعد جن لوگوں کا کام ہو جاتا ہے ان کو تو ہم بقاعدہ یہ whatsapp کے ذریعے یا email کے ذریعے بھی checklist بھیج دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی نظر میں کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ جائے کہ کون سے لوگ اپنا apply کریں گے جب آپ لوگوں کا یہ process number 2 آ جائے جب آپ کو HR سے جواب آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا completed visa application form ٹھیک ہے visa form آپ کو بھیجے جائے گا آپ نے اس کو fill کرنا اگر نہیں بھیجیں تو آپ ان کے website سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ valid passport and photographs چاہیے as per specification یہ specification ماں given ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ 35 by 50 بولتے ہیں 30 50 بولتے ہیں it depend ورنڈ کرتا ہے الگلے کنٹریز کے اوپر offer of employment چاہیے جو offer انہیں بھیجا گا اس کو ساتھ attach کیجئے اس کے علاوہ work permit اور authorization چاہیے proof of qualification چاہیے جو بھی ڈگریز آپ کی ہیں tested وہ لگا دینا آپ کا cv لگا دینا proof of financial fund لگا دینا اس کے علاوہ health insurance لگا دینا police clearance certificate لگا دینا medical examination result لگا دینا proof of accommodation وہاں کا جو company پروائیڈ کر دی گی وہ لگا دینا اور اس کے علاوہ ID card لگا دینا visa application fees لگا دینا اور جو malta میں جو لوگ جاتے ہیں ان کی identity بنتی ہے آپ کو معلوم ہے malta's identity اور اس کی fees ہے 280.50 یورو وہ لگا دینا یہ تمام چیزیں آپ کو pay کرنی پڑیں گی لیکن یہ بھی آپ کو انفارم کر دوں کہ ان companies ان سپر مارکٹ میں جو لوگ گئے ہیں ان کا 280.50 یورو کا جو fees تھا یہ آپ کو میں انفارم کر دوں کہ یہ انہوں نے pay کیا تھا لیکن یہ بات میں مارکٹ نہیں کرتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ وہی pay کریں گے مطلب this is not guarantee some time they pay some time they don't pay مطلب جو companies ہوتی ہیں اکثر اوقات تو میں لوگوں سے میشے یہ کہتا ہوں کہ دماغ اپنا یہ نہ بنایا کریں کہ یہ جو وہ ہے company اپنی مجھے hire کر رہی ہے وہ ticket بھیجے گی visa fees بھیجے گی آپ مان لیجی آپ کو کوش نہیں دینے لگے یہ سوچ کر apply کریں اگر وہ دے دیں تو آپ کے لئے ہے آپ کے لئے profit لئی بات ہے نہ دیں تو اس کا کوئی weight shit نہیں کرنا چیز میرے پاس آجائے گی اور مجھے مل جائے ملٹیپلائے 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 کیا ہے دونوں باتیں مرچ کر دیتا ہوں آخری اگر آپ ہم سے کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں میرا مشورہ یہ ہوگا یہ تو ایک سوپر مارکیٹ ہے جن کا result آیا اور آپ کو میرے سامنے رکھ دیا اور ان لوگوں ان کی پیمنٹ 280 اور وہاں سے خود کی ہے میں نے بکا کہ آپ اس کو ازیو مت کریں کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کیوں کیوں مجھے نہیں ملوم کر دی انہوں نے ختم بات ہوگی آپ کی کریں گے نہیں کریں پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو 27 ملک میں لے جاتا ہے تو اگر آپ نے اس طرح بھی اپلائی کرنا ہے سوپر مارکٹ کے اندر تو میری ریکمنیشن یہ ہوگی کہ مالٹا کو رکھیں ٹاپ کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن 27 ملک میں اپلائی کریں تا کہ آپ کے ریزلٹ کے اندر ایک گھوسٹ اور ڈوز بھی ہو اور آپ کو ریزلٹ اگر مالٹا سے نہیں بھی آتا تو کہیں سے بھی آجائے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ سیلری کتنی ملے گی سیلری depend کرے گی کہ آپ کلینر ہیں یا سٹور کیپر ہیں یا کیا ہیں تو یہ کہنا کہ ٹوٹل خرچہ کیا آئے گا یہ depend کرے گا کہ آپ کوئی فیسلیٹی دی کیونکہ یہاں پر بسلہ بہت بڑھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لکھ کے دیں خرچہ تو لکھ تب دی نا جب وہاں سے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ سب کے لئے برابر ہوں ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت وہ فیسلیٹی پی کرتے ہیں کسی کی اور بعض وقت بلکل بھی پتھر بن جاتے ہیں پتھر بن جاتے ہیں وہ کہتا نہیں ہم نے ایک روپے نہیں پی کرنا تو وہاں پر آکے ہمیں نہیں پتا ہوتا ایڈوانس میں کہ آپ کہاں فال کر رہے ہو آپ کو سپورٹ ملنے والی ہے نئی ملنے والی ہے نارمال لوگ ویزا ٹکٹ دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے بعض لوگوں بہت سپورٹ مل جاتی ہے اب وہ سپورٹ میں ڈسکس نہیں کر رہا چاہتا کیونکہ وہ بندے کا دماغ بن جاتا ہے لہٰذا ہم رکھتے ہیں ورس دن ورن سینیریو تو ورس سینیریو میں یہ ہے کہ سارا خرچہ آپ نے کرنا ہے اور اگر وہاں سے کچھ سپورٹ مل رہی ہے تو ہم سے اگر یہ کام یا سیکیوری کے بارے میں بات کرنی ہو تو آپ ان سے صرف سیمپل کہیے مجھے یورپ گول پروگرام چاہیے مالٹا کی سپر مارکٹ کی جوب کے حوالے سے آپ پریفرنس دے سکتے ہیں تو سپر مارکٹ جوب اگر ہم کریں گے تو یہ سیمپل پروسیس میں نے بیان کر دیا ہے اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ